ہمارے دیش میں موبائل فون اب ایک نئی مہماری بن چکا ہے اور یہ مہماری کوویڈ سے بھی زیادہ سنکرامک ہے فرق اتنا ہے کہ یہ بیماری چھونے سے نہیں بلکہ استعمال کرنے سے پھیلتی ہے اور ہمارے دیش میں اب موبائل فون لوگوں کا مالک بن چکا ہے آپ موبائل فون کے مالک نہیں ہیں موبائل فون آپ کا مالک بن چکا ہے آپ موبائل فون نہیں چلاتے موبائل فون آپ کو چلاتا ہے ایک نئی سٹڈی کہتی ہے کہ بھارت میں نہ صرف بچے بلکہ ماتا پتا بھی اپنا سب سے زیادہ سمیں ایک دوسرے کو نہیں اپنے دوستوں کو نہیں پریوار کو نہیں بلکہ اپنے موبائل فون کو آج کل دینے لگے ہیں آج کی تاریخ میں بھارت کے 142 کروڑ لوگوں میں سے 80 کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ فون سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سمارٹ فون یوزرز کا موبائل سکرین ٹائم پرتے دن اوسطن پانچ گھنٹے ہے یعنی 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد لوگوں کے پاس پرتی دن جو 16-17 گھنٹے بچتے ہیں ان میں سے پانچ گھنٹے وہ صرف موبائل پر برباد کر دیتے ہیں موبائل فون پر اور بہت ساری سٹڈیز میں یہ بات کہی گئی کہ جب انسان کسی چیز کو ہر دن دو گھنٹے سے زیادہ سمیں دینے لگتا ہے تو وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور پھر انسان اس عادت کا غلام بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دیش کے بہت سارے یواؤں کو موبائل فون کی لت لگ چکی ہے اور اسی لیے جب ان سے موبائل فون واپس لیا جاتا ہے تو وہ اسے بہت گمبیرتا سے لیتے ہیں چھٹ پٹانے لگتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اس راستے کو چنتے ہیں جو گمبیر اپراد کی طرف انہیں لے کر جاتا ہے آج ہماری مہلا درشکوں کو یہ بات ہماری تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن سچائی یہ ہے کہ اب بہت سارے بچوں کو ماں سے بھی پہلے موبائل فون چاہیے ہوتا ہے آج کل بہت سارے ماتا پتہ کے پاس اپنے بچوں کے لیے سمیں ہے ہی نہیں اس لیے وہ انہیں بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتے ہیں اور پھر بچہ اپنے ماتا پتہ سے دور موبائل فون میں اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتا ہے اور یہ دنیا اسے اپنے انکول لگتی ہے اسے بہت اچھی لگتی ہے صحیح لگتی ہے کیونکہ اس آباسی دنیا میں موبائل فون کے پاس بچوں کے لیے سمیں ہی سمیں ہے بچہ جتنا چاہے اتنے ویڈیوز دیکھ سکتا ہے جتنا چاہے اتنے ویڈیو گیمز دیکھ سکتا ہے بس ماتا پتہ کے پاس اپنے بچوں کے لیے سمیں نہیں ہے اور ماتا پتہ بھی خوش رہتے ہیں کہ بچہ انہیں تنگ نہیں کر رہا اتنا ہی بہت ہے تو اگر بچوں کے من میں موبائل فون اب ماتا پتہ کی جگہ لیتا جائے گا تو پھر یہ موبائل فون صرف ایک ڈیوائس نہ رہ کر بچوں کے لیے سب کچھ ہو جائے گا ماباپ سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا اور ابھی یہی ہو رہا ہے